بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیر ٹاک ارشد ملک کے ساتھ ناظرین کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو ناظرین سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک آرڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کسی عام کشمیری کی نہیں بلکہ وزیر جنگلات ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میر اکبر صاحب کی ہے پہلے آپ کو وہ آرڈیو سناتے ہیں پھر عام مہمانوں کی طرف جائیں گے آپ کو اپنا آپ مارے گا آپ ایک دوسری کے پیچھے ساری انگیزی لگائے پیٹھے آگے اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کی کمپیکشن ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے وہ لکھ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ ہے یوت وہ اس علاقے کے نمائندے ہیں وہ اس علاقے کے اندرد لوگ ہیں خود تک اچھے کودھ سو دیئے رہے تو پہنے تیری پہنے جاگا کسی باندھے دونے آر تو ہونے سی سوشل میڈیا تو کی ناظرین آپ نے واتیو سنی یقینا ان کی گفتگو قابل مضامت ہے جس طرح کی زبان وزیر حکومت میر اکبر صاحب استعمال کر رہے ہیں اس پر مزید گفتگو کے لیے میرے ساتھ آج فیڈ ٹاک میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صافی صدر کشمیر جنرلسٹ فورم آصف راٹور صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں رزوان اشرف صاحب جو ایک صافی ہیں چیئرمین مجلس عملہ کشمیر جنرلسٹ فورم ہیں ان سے فیڈ ٹاک کا آغاز کرتے ہیں آصف راٹور صاحب آپ کو پروگرام عمد پا خوش حمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی ملک صاحب آپ نے کی نیوز کے سٹوڈیو میں ہمیں بلایا کی نیوز کا یہ میشہ سے خاصہ رہا ہے کہ کشمیریوں کی اور اور اورسز پاکستانیوں کی آواز میں انہوں نے بلند کی ہے اور ان کے مسائل کو جو آئیوانے دار تک پہنچایا ہے بہت شکریہ آپ کا گیا آپ نے ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں بلایا ہے آصف راٹور صاحب آپ نے وزیر جنرلات میر اکبر صاحب کی آڈیو سنی بلخصوص اورسز کشمیریوں کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کیے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ دیکھیں یہ بڑی قبل مضمت بات ہے اور وہ آڈیو سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا اور دلی طور پہ مجھے دکھ ہوا اس لیے کہ ایک پڑے لکھے انسان سے جو عوام کا منتخب کردہ نمائندہ ہو جسے عوام نے اپنے بوٹوں سے لیجسلیشن کے لیے اسمبلی کے اندر بھیجا ہو اور اس نمائندے کو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے وہاں پہ بھیجا ہو اور اس طرح کا نمائندہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گالیاں دے اور بلخصوص جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کو اس طرح کی گالیاں اور اس طرح کے الفاظ ان کے لیے محفل کے اندر یا کسی جلسے کے اندر یا میٹنگ کے اندر وہ استعمال کرے جو ان کی آڈیو اور جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں تو میرے حال سے بڑی قابل مضمت بات ہے اور میر اکبر صاحب کو جو ہے اس بات پہ پوری جو ہے پریس کانفرانس کر کے اوورسیز کشمیریوں سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ ان کے جو الفاظ ہیں جس طرح وہ برتن جا کے دوتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں میری سڑکیں ان پہ چل کے آتے ہیں اور پھر آگے گالی دے کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی جو گالیاں دیتے ہیں تو سڑکیں یہ میر اکبر صاحب کی نہیں ہیں نہ یہ کسی ممبر سمبلی کی ذاتی جاگیر ہیں نہ کسی وزیر مشیر یا وزیر اعظم صدر کی ذاتی جاگیر ہیں یہ عوام کی سڑکیں ہیں عوام کے ٹیکس کے جو پیسے ہیں ان سے بنی ہوئی سڑکیں ہیں اور عوام کے لیے ہی بنی ہوئی ہیں اور سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے جو بیسیک رائٹس ہیں جن میں تعلیم ہے صیح ہے ٹرانسپورٹیشن ہے تو اس میں سڑک جو ہے یہ اول نمبر پہ آتی ہے میرے حیال سے تو اور انہیں اس بات پہ شرمدگی ہونی چاہیے اور کشمیریوں سے معافی مانگنی چاہیے جو کشمیری یہاں باہر کے ممالک میں آکے برتند ہوکے اور اپنا مزدوری کر کے پاکستان کے اور کشمیر کے ذرہ مبادلہ میں اضافہ کرتے ہیں یہاں سے پیسے بیجتے ہیں اور ان کے اوپر جو ایک بوجھ ہے ازاد کشمیر کے اندر بیالیس لاکھ لوگ ہیں اور پوری حومت کے اوپر اس کا ایک بوجھ ہے انیمپلائیمنٹ کا تو اس بوجھ کو بھی یہ لوگ الکا کرتے ہیں اور یہ لوگ جب واپس آتے ہیں اور یہاں آگے وہ برتند ہوئے ہیں ویٹری کریں کچھ جو بھی کریں لیکن وہ یہاں عزت کے ساتھ کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں اور گھر بیجتے ہیں اور ملک میں بھی ذرہ مبادلہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں تو میر اکبر صاحب کے ان الفاظ کی میں شدید مضامت کرتا ہوں اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سارے کشمیریوں سے کہ وہ ان کی بھرپور مضامت کریں اس وقت تک اتجاز کریں جب تک میر اکبر صاحب پریس کنفرنس کر کے اوورسیز کشمیریوں سے جو آپ معافی نہیں مانگ لیتے ہیں جی رضوانہ شرف صاحب آپ کو بھی welکم کرتے ہیں اور آپ کیا کہیں گے آپ بھی یہاں پہ اوورسیز میں بطورے کشمیری اپنا یہاں پہ روزگار کے سلسلے میں ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی بہت شکریہ ملک صاحب اولاً اپنی ہمیں نشیس میں ساتھ بیٹھنے کے لیے اس میں دو چیز ہیں یعنی میں اپنا نکتہ نظر دو باتوں پہ فوکس کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ اس پہ اوورسیز یا لوکل جو کمینٹی ہے وہ اچھی خاصی ہمیں یعنی کی ریاکشن ان کا دیکھنے کو ملا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریاکشن اپنے حقوق کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ یہ بھی جلو اچھی بات ہے کہ عزت نفس پہ اٹیک لوگوں کو محسوس ہوا تو انہوں نے اس پہ ریاکشن دیا چاہے وہ اوورسیز کشمیری تھے یا وہاں کی لوکل کمینٹی اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ لوگ سیاست کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے یا مخالفت در مخالفت کا ایک معاملہ شروع ہو گیا اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جو وزیر محصوف نے بات کیا ہے کہ وہ برطند ہوتے ہیں یا اس طرح کی بات ہوتی ہے ایک لاس پروگرام میں انہ نے اپنی آر ڈیو کال پر اپنا موقف بھی دیا اس پر کہ میں ایک انڈویجل شخص کی بات کر رہا تھا میں پورے اوورسیز کشمیری کی بات نہیں کر رہا تھا تو اگر ایک شخص کی بھی بات کر رہے تھے فرد کی بھی کر رہے تھے تو سوچنے کی بات یہ ہے یا ان سے پوچھنے کا معاملہ یہ ہے کہ وزیر محصوف کا جو ان کا پورٹ فولیو ہے ایک نہیں بلکہ دو تین پورٹ فولیوز ان کے پاس ہیں وہ فشریز کی بھی وزارت انہی کے پاس ہے باغ سٹی ڈیویلپمنٹ کا پروجیکٹ انہی کے پاس ہے انہوں نے ریاست کے اندر ڈیویلپمنٹ کتنی ہے کی ہے یعنی کہ معیشی حوالے سے ہم یہاں پہ اظاہر ہیں سارے کے سارے اور سیز کشمیری لوگ چاہے وہ ہرب میں ہیں یا یورپ میں ہیں وہ معیشیت کے حساب سے وہاں پہ گیا ہوا ہیں تو وہاں پہ ریاست کے اندر ڈیویلپمنٹ کتنی ہے اب لوگ اپنے حقوق کی بات کرنے کی بجائے یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلو کسی حد تک ترقی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کو پامال ہوتے ہو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو غصہ آتا ہے وہ ہمیں میر اکبر صاحب کی اس معاملے پر ریمارس میں ہمیں نظر آیا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب قانون ساتھ اسمبلی کے جو ممران ہے ان کا کام یہ ہے ہی نہیں یہ سڑکیں ہیں اور یہ دوسرا دوسرا معاملہ یہ تو مینسفلیٹی کارپوریشن کا کام ہے بلدیاتی ظاہرہ معاملات ہیں ان کا کام تو لیجسلیشن ہے قانون سازی کرنا ہے جو کسی طور یہ نہیں کرتے اگر قانون سازی ہوتی ہے جن کی ان کو تنخواہ ملتی ہے جس معاملے پر عام آدمی وہ برطن دونے والا بندہ ان کو تنخواہ دیتا ہے اب وہ تنخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ریاست کے اندر کو قانون سازی کریں تاکہ کوئی دانچہ تیار ہو لوگ اپنے اس مرغزاروں کی درتی کو ابشاروں کی درتی کو چھوڑ کے وہ یورپ کے برغزاروں میں یا عرب کے سہروں میں آگے اپنی زندگی نہ گزارے تو برل اس کے اوپر اور سیز کمیونٹی جو ریاکشن تھا جی آسف راٹر صاحب جیسا کہ ریزوان بھائی نے بات کی کہ ان کا محصوب کا موقف بھی آگیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری کشمیری کمیونٹی کو نہیں کہا بلکہ کسی ایک فرد کے لیے بات کیا ہے جن کا تعلق شاید ان کے علکے سے ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں انہوں نے اگر ایک بندے کے لیے انڈیویجول بھی بات کی ہے تو وہ بھی جب پاسپورٹ پکڑ کے ایک بندہ آ جاتا ہے پاکستان سے بہر کسی بھی ملک میں تو وہ وہاں کا انڈیویجول نہیں رہتا وہ اوورسیز کشمیریز یا اوورسیز پاکستانیز میں شامل ہوتا ہے اور جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا پورے کشمیر کا سفیر ہوتا ہے اپنے معاشرے کا سفیر ہوتا ہے اپنے علاقے کا سفیر ہوتا ہے یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ انڈیویجول کے لیے تو میرے حال سے یہ اپنی اس نائلی کو اور اپنی اس بد زبانی کو چھپانے والی بات ہے لیکن اگر پھر بھی انہوں نے کسی سنگل بندے کے لیے کہا ہے تو یہ بنتا ہے کشمیریوں کو تارکین ہے وطن جو کشمیری ہیں ان کا کہ اس بندے کے ساتھ سٹینڈ کریں اور کم اس کیا نام ہے میر اکبر صاحب جو ہیں ان کے لیے احتجاج کریں ان کی اس بات پہ ان کا جو جیسے ریزوان بھائی نے بات کی کہ جو میر اکبر صاحب ہیں یا دوسرے ممران اسمبلی ہیں سب کو دیکھیں جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں یہ کہ لیجسلیشن کرنا آپ ان سے پوچھیں لیجسلیشن کرنا کیا ہوتی ہے یقین مانیں ہمارے آدھے ممران اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیجسلیشن کرنی کیا ہوتی ہے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی اور کھمبے پہ کیسے لوگوں کو لڑانا ہے تھانے اور کچیری کے اندر کس طرح لوگوں کو زلیل اور خوار کرنا ہے جو اب ان کے مخالف ہوتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ جو سرکاری ملاجمی نے ان کو تختہ مشک بنانا ہے کس طرح سے جنگلات کاٹنے ہیں اور میر اکبر صاحب کا جو سب سے پہلا ان کا اپنا جو ذیمہ داری ہے ان کی وہ ہے محکمہ جنگلات کی اب محکمہ جنگلات میں آپ دیکھیں تو ایک کلاس کا ایک محکمہ بنایا تھا پہلے جس کا کام تھا لکڑیاں کٹنا یعنی ڈرائی اور ڈیزیز مردہ خوشک اور بیمار جو درخت تھے ان کو کٹنا تو اس میں جنگلات کی ملی بگت کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو چھتیس فیصد رکبہ پہ آزاد کشمیر کے جنگلات تھے آج وہ ختم ہوتے ہوتے جو چودہم فیصد رکبہ ہے اس پہ جنگلات کے جو درخت رہ گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں ہمارے پاس نے درخت لگاتے نہیں ہیں جو لگاتے ہیں وہ بھی کچھ حرصہ چلتے ہیں کچھ مر جاتے ہیں کچھ خون کی جو ہے افاظت نہیں کر سکتے اس حساب سے جس حساب سے کرنی چاہیے اور دوسری بات جو ہے اپنے ان کے علکے میں آپ جائیں ٹوریزم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ بہت بڑا کام کر سکتے تھے آزاد کشمیر کے اندر ان کے اپنے علکے میں میر اکبر سب کے علکے میں اگر آپ دیکھیں تو تولی پیر سے لے کے لس دنہ شہر و ڈارہ تک یہ ایک اچھی سڑک بنا دیتے اگر جہاں سے لوگ آتے اور جنگلات کے اندر لوگوں کو وہاں پہ جنگلات کی جزمین ہے وہ ان کو دیتے لیز پہ وہاں سے بھی حکومت پیسے کماتی لوگ بھی وہاں پہ ان کو روزگار ملتا لوگ گیسٹوز بناتے ٹک شاپ بناتے ریسٹورنٹ بناتے وہاں پہ ٹورسٹ جو ہے وہ جاتے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا لیکن اس طرف اگر دیکھیں تو ان کی کارکربگی جو ہے وہ صفر ہے اپنی ان کی سڑک ہے ایک جو ڈولی سے لے کے لس دنہ تک وہ انیس سو سنتانیس سے لے کے آج تک صرف ایک دفعہ بنی تھی اس کے بعد وہ نہیں بن سکی وہ بھی آرمی نے میرے حال سے بنائی تھی اب جو اس پہ کام جو جاری ہے وہ بھی ایشین ڈولیپمنٹ بینک کر رہا ہے ازاد کشمیر گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے اگر یہ اپنے خاتے میں اس کو ڈالتے ہیں تو میں آج سے واضح کر دوں کہ ازاد کشمیر کموت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے وہ ایشین ڈولیپمنٹ بینک بینک بنا رہا ہے ہاں یہ ہے کہ ٹھیکدار جو ہمارے مقامی ہیں لیکن وہ بھی جو بیٹ جب لگتی ہے اس میں جو پیسے کم کٹیشن دیتا ہے اس ہی کو ٹھیکا ملتا ہے اور کمیشن کے اپنے کمیشن تو وہ ظاہر ہے جو مقامی ہمارے سیاسدان ہیں وہ جب تعمیرات ہو گیا اس طرح کے بہت سارے اور محکمہ جاتے ہیں جن میں کمیشن چلتا ہے ہار اس محکمے میں وزیر کی مرضی سے ٹھیکا مرضی کے بغیرے ٹھیکا نہیں ملتا جب تک کہ تیس پرسن بیس پرسن تک کمیشن نہ لیا جائے اس کو تو اس طرح سے ٹھیکے بھی ہوتے ہیں لیکن اصل جو بات ہے یہ بدزبانی والی بات ہے اس بات سے جو نکل گئی ہے ہم آگے ہیں ڈیویلپمنٹ تک تو یہ یقیناً یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس بندے کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے گالیاں دینے کے لیے نہ تو لوگ ووٹ دیتے ہیں نہ گانیاں سننے کے لیے لوگ ان کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں نہ گانیاں سننے کے لیے لوگ ان کو اسمبلی کے اندر بیجتے ہیں لوگ اسمبلی کے اندر ان کو اس لیے بیجتے ہیں ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے راتور صاحب ایک بہت بات آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی کہ بہت سارے لوگ ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ کون سے لوگ ہیں یہ ظاہر ہے انہوں نے پوری کشمیری کمیونٹی کے لیے بات کیے تو وہ کو جو ان کے سولتکار کہہ رہے ہیں یا ان کا گروہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی تو کشمیری ہیں تیکھیں ڈیفینڈ کرنا ہے وہاں پہ سیاست کسی نظریہ کی سیاست تو ہے نہیں ہے نہ کسی پارٹی کی سیاست ہے یہ سیاست ہے برادریوں کی سیاست آج میر اکبر صاحب مسلم لیگ نون میں اور ان کے جو فالو ارز ہیں اگر مسلم لیگ نون سے نکل کے کل اگر وہ خالی بی جے پی کا نعرہ بھی لگائیں گے نہ جنڈا اٹھا کے میر اکبر صاحب تو وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے جائیں گے یہ صرف میر اکبر صاحب کی بات نہیں ہے پورے ازاد کشمیر کے اندر جو ہے نہ جتنے مارے الکا جاتے ہیں ان کے اندر ہے برادری عظم ہے پورا اور برادری عظم کے بغیر نہ ہواں سیاست ہو سکتی ہے نہ کوئی ووٹ حاصل کر سکتا یہ لکھی پڑی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ برادریوں کی طرف جاتے ہیں جو اس وقت میر اکبر صاحب کے حق میں بول رہے ہیں اور ان کے خلاف جو بول رہے ہیں اب وہ بھی الگ الگ برادری ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایک بندہ انڈیویجور جس نے اگر فیس بک پہ اس نے کوئی پوسٹ شیئر کر دی یا کسی کے بارے میں اپنے حقوق کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ پوری برادری کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے یہ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی اسی طرح ایک تو اس پوسٹ کو لے کے میری پوری برادری کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا پورے سوشل میڈیا کے اندر اس لیے میں اس پلیٹ فارم کی اساتت سے یہ بھی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جس بندے نے جو پوسٹ کی ہوتی ہے اس سوشل میڈیا ہے کسی کی اپنی وال ہے وہ اس پہ کیا لکھتا ہے اس کا اپنا پائنٹ اپ ویو ہے اپنا انیلیسیز ہے وہ اس پہ کیا کرتا ہے تو آپ کا زہرہ ان کا تعلق بھی آپ کے ڈیسٹک سے ہی ہے آپ کا ملک کا آلکہ بھی ہے تو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کی ساتھ تک میر اکبر صاحب نے ڈیلیور کیا ہے دیکھیں جی جیسے وہ جون کہا کرتے تھے کہ جو رد ہوئے جہاں میں کئی صدی پہلے وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں ڈیویلپمنٹ کیا کرنی انہوں نے جو بورٹ فولیو ان کے پاس ہے جو زمانداری ان کے پاس ہے انہیں اس کا ہی بتانی ہے آپ زرات یا فشریز کو دیکھتے ہوئے جنگلات کو دیکھتے ہوئے ایڈوکیشن کو دیکھتے ہوئے صحت کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک ادارہ مجھے آزاد کشمیر میں ایسا بتائیں جس پہ آپ ایز ای صافی یہ زمانداری کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ یہ ادارہ ایوام کی خدمت کر رہا ہے یا یہاں سے لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے سروسز پروائیڈ کر رہا ہے کتنے ادارے ایسے ہیں جو یعنی کہ ڈاکومنٹس میں ہیں پوری پوری منسٹریز ہیں جیسے مگن کے بزارت ہوں مہکمہ زرات ہے سمال انڈسٹریز ہے اور مادنیات کی بزارت کتنی اور اس طرح کی بزارت ہیں جو ڈاکومنٹس میں ہیں پوری مشینری ہے ادارے موجود ہیں مطلب کہ ڈاکومنٹس کی حد تک لوگ تنہائیں لیتے ہیں ایمپلائیز ہیں لیکن گراؤنڈ پہ صرف تنہائیں نہیں زبان بھئی وہ پنکے پنچنز بھی لے رہے ہیں لوگ جو وہاں سے ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ بھی ہو رہے ہیں بلکل سوری آپ کی کتا کلامی ہو رہی ہے مجھے یہ بات کرنی پڑی اور اگر میر اکبر صاحب کو آپ دیکھیں تو ان سے اگر آپ جا کے پوچھیں آج کہ ان کے اپنے محکمہ جات میں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا فورکاسٹ کیا جنگلات کے لیے کس طرح لے کے چلنا ہے وہ صفر ہوگی ان سے یہ پوچھیں کہ عزاد کشمیر کے کتنے رقبے پر جنگلات ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا ان سے یہ پوچھیں کہ ابھی تک انہوں نے درخت کتنے لگائی کتنے کٹے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا ٹیمبر مافیا کے ساتھ مل کے یہ درخت لجتے ہیں تو میرے حیال سے ان باتوں پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہ بڑے عام جنگلات کا جو بڑا عام مسئلہ ہے میں نے زیادہ رزوان بھائی کا ٹائم لگتیا لیکن جنگلات ایک منٹ میں لوں گا اور اس کے بعد رزوان بھائی ہمیں بات کنٹینیو کریں جنگلات کا جو ہے یہ مسئلہ بڑا سنسٹیو ہے ہمارے جو جنگلات کٹنے کی وجہ سے اب موسم جو تبدیل ہو چکے گرمی بڑھ گئی ہے بارشیں کام ہو رہی ہیں بارف باری جو ہوتی تھی پہلے وہ کام ہو گیا اور بارف باری جو پیشے مارے بڑے پاڑوں پہ بارف رہتی تھی بارہ مہینے وہ پانی مارا پانی میں کمی ہو رہی ہے اس پانی میں کمی ہوئی ہے درجہ رالت کام ہو گیا ہے اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہوئی ہے جنگلی عیاد جو ہماری تھی وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں وہ ساری یہاں سے شفٹ ہو گئی ہے انڈیا کے جنگلات میں میں نیلم گیا تو نیلم جاتے ہوئے ہم نے ایک وہاں پہ نشانی رکھی ہوئی تھی کہ جو پاکستان کا ایریا کون سا ہے اور ہندوستان کا ایریا کون سا ہے جس ایریا میں جنگل کا بالکل صفایہ ہو چکا ہے وہ پاکستان کا ایریا ہے اور جس میں گھنے جنگلات نظر آتے ہیں وہ انڈیا کا ایریا یہ نشانی رکھ کے ہم وہاں پہ چلتے تھے اور اگزیکٹلی وہی چیز ہوتی تھی اور ہم پوچھتے تھے یہ کون سی جگہ لوگ بتاتے تھے یہ انڈیا کے ایریا میں یہ پاکستان کے ایریا میں تو میر اکبر صاحب کو سب سے پہلے اپنے میک میں کے اندر اصلاحات کرنی چاہیے اپنے میک میں کے اندر نئی چیزیں لے کے آنی چاہیے تو وہ بجائے لوگوں کو گالیاں دینے کے اپنے میک میں دیکھیں اس کو آگے لے کے بلکل ایسی ہے بطلب کہ سارے اداروں کے اویر حالت دیکھیں تو بلکل یہی کنڈیشن ہے اس لیے میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ابھی ہمیں امیر اکبر صاحب بھی اس معاملے پہ جو عوام کا ریاکشن نظر آیا ہے تو یہ ریاکشن تھوڑا سا اپنی اپنے یعنی کی بنیادی ضروریات پہ بنیادی سہولیات پہ بنیادی انسانی حقوق پہ بھی یہ ریاکشن عوام پہ ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا یعنی کہ ایسے ادارے بھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ موجود ہیں جو گراؤنٹ پہ ہیں ہی نہیں ایک دفتر بھی موجود نہیں ہے لیکن سارے کے سارا نظام ان کا چل رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا اہوہ ہی ایک وزراء کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اسیمبلی ممبران کی فوج بیٹھی ہوئی ہے بلکل تنخواہ تنخواہ لے رہے ہیں اور سیوز کشمیری جو اس جگہ سے اٹھ کے یورپ میں یا یہاں پہ یا دنیا میں گئی پہ بھی جا گیا اپنی محنت بیجتا ہے اب وہ سوسائیٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یعنی کہ اس کا پہلا کنٹریبیوشن یہ ہے جو ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس میں کنٹریبیوشن دیکھیں کہ یعنی کہ کربوں میں اس کا زرمبادلہ جاتی ہے پھر اس میں جو فارن ریمیٹنسز ہیں یا اس کے امزاتی دور پہ جو انڈیویجلی وہ پیسے بھیجتا ہے وہ ظاہرہ ملک کی کنٹریبیوٹ کرتا ہے پھر سوشل ورک اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے لوگ کو پلاننگ دیتا ہے یہاں پہ آکے ظاہرہ سماج کو دیکھتا ہے کہ لوگ آگے نکلے ہوئے ہیں تو وہ ان کو مختلف آئیڈیاز دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے ان کی کنسلنگ کرتا ہے تو وہ ایک یقینات پروگریسیو آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام نجوان جو یہاں پہ ایک ٹکسی چلاتا ہے سیکیورٹی کارڈ کی جاب کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے وہ ہمارے وزیراعظم سے متزادہ پروڈکٹیو آدمی ہے ریاست کے لیے بھی اور ذات کی خاندان اور اپنی ذات کے لیے بھی اب دوسری طرف وہ لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا یعنی جیسے آسفر اٹور سب کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنے کام کی سمجھ ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو چل رہی ہیں کوئی ایکٹ سیوئنٹی فور پہ کیا کہہ رہا ہے کوئی دوسرے موضوعات پہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی گوالیف کشب اب اس کے ساتھ ساتھ میں جب عوام کی حالت ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی انسانی ضروریات سے محروم تعلیم سے محروم صحت سے محروم یعنی تین تین ہزار کی پچیس سو کی تین ہزار کے نفوس پہ مشتمل ایک گوہ ہے اور اس گوہ میں بیسیکلز یونٹ تک موجود نہیں ہوتا بی ایچ چوز میں موجود نہیں ہوتا ڈیلیوریز کا پرابلم پانی نہیں ہے بجوی نہیں ہے نکیال میں دیکھیں پرابلم چل رہے ہیں دوسری جگہ پہ دیکھیں پورے علاد کشمیر اب یہ جو علاد کشمیر ہے چھوٹا سائر ہی ہے یہ پاکستان کی بہت سارے ڈسٹرکٹ سے بھی چھوٹا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس فرٹی نائن ففٹی اسیمبلی ممران ہے اور وہاں پہ پاکستان میں ایک ڈپٹک مشنر اور ایک ڈسٹرکٹ انڈویسٹیشن اس کو ہنڈل کر رہی ہے تو میں شارٹلی گزارش کر رہا چاہتا تھا کہ جو میرک پر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اب اس سے عمام کی غیرت تو یقیناً جا گی ہے اب یہ غیرت صرف عزت نفس یا گالیوں تک ہی بایدود نہیں رہنے چاہے کہ کوئی آپ کو گالی نکالے گا تو آپ نے اس کے اوپر رسپانس کرنا ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو انخواہیں دیتے ہیں ان منسٹرز کو ان امیل ایز کو ان اداروں کو کہ وہ آپ کو سروسز پروائیڈ کریں تو آپ سروسز کے لیے ان سے مطالبہ کریں اب سروسز تو یہ دہنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے ایکانومی نہیں ہے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے ان کی سروسز جب آپ ان سے پرسیو نہیں کریں گے جس پانچ سال کے لیے یا اس سے زیادہ جو ڈسٹرک انڈویس کی لوگ کام کرتے ہیں ان سروسز کو پرسیو کیا جانا جائے اگر سروسز کو پرسیو نہیں کریں گے تو ویسے خام خام میں برادریوں جیسے رڈھول صاحب کہ برادریوں کی کنڈیشن دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کی جو اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دنیا چاند پیبل کے مریخ پہ جانے والی ہے ایو ای نے ابھی ایک نئی اس میں اپنا ایک معاملہ رکھا ہے وہاں پہ لوگوں کو برادریوں میں تقسیم کر کے ابھی تک رکھا ہو ہے فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں برادریوں برادریوں ازادی لے دینی ہے لوگوں کو بہت عجیب کہاں سے ازادی لے کے روٹوار صاحب آپ جیسے رزوان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی تو آپ پورے کشمیر کے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے اور اس کا حل کیا ہے دیکھیں جیسے رزوان بھائی نے بات کی کشمیر کی ازادی جم لال چوک میں سری نگر میں جنڈے لازانے کی بات کرتے تو پہلے سب سے پہلے یہ اپنے لوگوں کو الکے کے اندر پورے ظلے میں بینا جائیں ڈوین میں بینا جائیں ازاد کشمیر میں بینا جائیں اپنے الکے کے اندر کے لوگوں پٹواری ازاد کروال تو میرے حال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک ازادی کشمیر تو ان کے بس کی بات نہیں وہ غیلی والے ٹھیک لڑڑ رہے ہیں اپنی تحریک انہوں نے صحیح رکھی ہوئی ہے ازاد کشمیر کے لوگوں کا بس کام نہیں سوکے نہ رہے ہیں جن پہ آئی تک لوگ بلدیاتی انتخابات جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے اور وسائل کی تقسیم نیچے عوام تک نہیں جاتی تو یہ مسائل جون کے بلدیاتی انتخابات ہوں یہ کام جتنے بھی سڑکیں بنانے پلیاں بنانے نالیاں بنانے پانی کی ٹینکیاں دینی یہ منسٹر کا کام ہی نہیں ہے یہ کام ہے بلدیات کا یہ کام ہے سوسائیٹی کا سوسائیٹی بھی اس میں انوالبنی ہوتی اب یہ سکیمیں بناتے ہیں پانی کی یہ سکیمیں بناتے ہیں ٹینکیاں بنانے کی اس میں بھی پیسے کھاتے ہیں بجلی کے کھمبے لگانے ہوں اس پہ بھی پورا پروگرام کرنا ہے بجلی پہ لیکن کم 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 بنیادی کوک ان کے لئے کھڑے ہوں وہ تو ان سے مانگے آپ تعلیم آپ کا حق ہے صحت آپ کا حق ہے بنیادی سولیاد ہیں ہی نہیں باگ کی اور ریویلی کی بات بتاؤ اسی طرح آپ کے کوٹلی کا مسئلہ ہے اسی طرح صدنوتی کا مسئلہ ہے اگر کسی پہلے پچاس فیصد مر جاتی ہیں پریگرنسی کی وجہ سے اور سفر کرنے کی وجہ سے پہلے یہ مسائل آل کرنے کی ضرورت ہے پہلے اس طرح لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوسائیٹی کو بھی ایڈوکیٹ نہیں کیا اور سوسائیٹی بھی اس طرف جا ہی نہیں رہی برادریوں کی سیاست کو لے کے چل رہے اور اس میں کب تک چلتے رہیں گے ایک وقت آئے گا سار آگ سسٹم کلیپس کر جائے گا دوسری سب سے بڑی بات ہے جس طرح رضوان بھئی نے بات کی انہیں اپنے کام کا پتہ نہیں ہے اپنے پور فیلیو کا ہمارے اپنے پیسے اپنے گھر بیج دیں اس کا مبادلہ سے کیا لینا دینا جی ڈی ڈی پی اتنا ان کو پتہ نہیں تو آپ چل لکھنے ان سے کشمیر کروانے مسائل آل کروانے اور لیجسلیشن مقتصارا آپ کیا میسج دیں گے اس آرڈیو کے پات میرا میسج یہ یہ کہ جتنے بھی نکلیں اور صرف تعلیم ایک ڈگری والی تعلیم نہیں بلکہ باہر نکلیں ہنر سیکھیں اور ایسی ڈگری لیں جو آپ دوسرے ممالک میں آکے کام آسکے کیونکہ ہمارے پاس تو نہ انڈیسٹری ہے نہ مارے پاس کوئی ایسا سسٹم رائے ہمارے حکمرانوں نے کہ آپ کام روزگار کر سکیں اور گالیاں نہ سننی پڑے آپ برطند ہوتے ہیں اور وہاں جائیں تو وہاں بھی آپ بائیزت رہ سکیں رجوان بھائی آپ مقتصر مقتصر ان کیا پیغام دیں گے نجوان میرا خیال تو یہ برطند ہونے ماملہ یہ میرکبر صاحب کی اپنی بیزتی ہے یعنی ریاست کے اندر سسٹم دینا معیشیت دینا کس کے ذمہ داری ہے عام شہری کی ذمہ داری ہے نہیں اس نے ایک بڑے 30 35 کے لوگوں میں سے ایک آدمی کو منتخب کر اس کو مہینے کی سیلری بھی دی اس کو ہوس رنٹ بھی دیا اس کو گاڑی بھی دی پٹرول بھی دیا پروٹوکول بھی دیا کہ بھائی تو جا کے ہمارے لئے کام کر ہمارے لئے سوچ اتنے لوگوں کے لئے تو ظاہرہ کام کر ہمارے مثال حل کر اس کو اب باغ کے اندر کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں میر اکبر صاحب کے حل مجاہد حل اس کے حل میں دیکھ لیں جن کو انہیں لمبا ٹائم ہوگی سب کی کنڈیشن اب ان کی یعنی کنڈیشن کا ہی نہیں بتا کہ لوگوں کے مسائل کی ہیں وہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ میں اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے کترات ہیں یعنی کہ بولنا اپنی زبان میں ان کو اچھا نہیں لگتا تو وہ ڈیورپمنٹ کیا کرے گے اب اکانومی غالت ہی ہے ہے کہ ڈسکیشن کی حد تک بھی نہیں یعنی اس کا ڈانچہ ہونا تو الگ بات ہے ڈسکیشن کی حد تک بھی نہیں ہے ایک چھوٹے کلرک سے لے کر سرکاری ملازم اس سے لے کر وزیر آدم تک یہ جی ڈسکیشن میں بھی ہے ہم ایک بڑی ریاست میں بیٹھے ہمارا بھی مسئلہ ہے ایک انمی کی عوضی ہے جس کے لیے ہم پوری دنیا میں بھی رہے ہیں بھی بات ہیں کبھی کسی کو گالیاں نکلتے ہیں کبھی کسی کو جاگردار بنے ہوئے ہیں کئی بھی ڈیرے بنے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے عام آدمی کو جو آپ سوال کر رہے رہے تھے کہ میر اکبر صاحب کا سٹائل آپ دیکھیں تو بڑا اوامی سٹائل ہوتا ہے ان کا جاں جائیں گے بازار میں بیٹھ جائیں گے یعنی وہ اس طرح سے منیوبلیٹ کرتے ہیں لوگوں کو ان سے ووٹ لینے کے لیے کہ آپ کی عقل اور سوچ سے بہر ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوگے تصویر بنا لیں میر اکبر صاحب یا کمر صاحب نے ماری گائے یا بین اس کا سٹیٹس پوچھ لیا تو پتہ نہیں وہ چاند پہ چلے گے ڈیویلپمنٹ باگ کے اندر آپ یقین مانیں جو ڈیویلپمنٹ صدار کمر زمان کے دور میں ہوئی ہے میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں یعنی میرا سیاسی کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جو ڈیویلپمنٹ باگ کے اندر ہوئی ہے وہ ڈیویلپمنٹ صدار کمر زمان کے دور میں ہوئی ہے اور بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ انہوں نے کیا جتنی سڑکیں نکلی ہیں لنک روڈز ہیں بائی پاس ہیں پل دیے ہوئے انہوں نے اور جو گریٹر وارٹر سپلائی آپ دیکھیں اس کے علاوہ سیسٹم جو وہاں سیوریج سیسٹم ہے باگ کے اندر جو انہوں نے بنایا بے شک اس میں آج بہت سارے نکائس ہیں اور وہ کام صحیح نہیں کر رہا لیکن وہ بھی سوسائیٹی کا کام تھا کہ اس کو تھکدار سے کس طرح بنوانی ہے یہ پوری سوسائیٹی کا دو ڈیویلوکمنٹ تو کمر صاحب کے دور میں بہت اچھی ہوئی میر اکبر صاحب نے شاید اچھے کام کی ہوں گے بہت سارے کئی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی زبان جو ان کے سارے کام پانی پھر جاتی بہت شکریہ آسف ریٹور صاحب رزوان آشرف صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ آورسیز کمیونٹی کس طرح کس طرح ان کی گفتگو کے بعد جذباتی ہے اور ان سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ میڈیا پر آکے اس کی معافی مانگے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گیا اللہ حافظ